کاروبار چلونا ہے پیران کول چل جو جتوید دے چھڑنگے نہیں توجہ فرمائی کنک چکنی ہے پیران کول چل جو جتوید دے چھڑنگے کپاگنی پیران کول چل جو وہ سارا کم پیرہ ہی کرنا ہے میں پیری مرید کے خلاف نہیں ہوں میں خود حضرت سیدی امیری اہل سنت کا مرید ہوں سمجھ آئی نا پہلے تھے یہ گال سنو بھی پیر دے پیر بھی چاہیدہ وہاں چاہیدہ ہے بندے دا پتر ہونا چاہیدہ بندہ کی دنوں کو خون جو گاتے ہوگئے نا اے کی چھلیاں مچھیاں منیاں یہ دا دا پیر ہندہ ہے اس تو بہتر ہے اپنے پیو دے آتے چو ملے جو شریعت کا باغی ہے وہ پیر نہیں ہوتا یاد رکھ لیں پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری جندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو اگر وہ اسے ہٹ کے ہو تو وہ پیر نہیں ہوسکتا وہ حسین کا گدی نشین نہیں وہ یزید کا گدی نشین ہو سکتا ہے سمجھا گئے کہ مٹھے پہ گئے وہ میرے خلقینیاں نوں مسئلہ پانے گیا ہونا ہے اس وقت پیر چاہیدہ بندہ بنانا چاہیدہ ہے لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیروں کے پاس جائیں اصل پیر بھلا کس لیے بنا جاتا ہے یہ بھی ہم نے کبھی سوچا ہے پیر پیروی سے نکلائے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت کرے ہمیں بتائے کہ قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے آپ نے یوں عمل کرنا یوں کرنا ہے وہ ہمیں مصطفیٰ جانرحمت کے راستے پر چلائے ہمیں صرف طویتہ واسطہ ہی رکھے یہ سال دو آن پانچ سو دے کے ہاتھ چمنا ہے بل جنت بکی ہو گئی میں کہا جنت ہے پترہ پاپنا دی دکان نہیں کوئی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو پیرہ دے عزیمانی ہاں پر نیر نہ کرو توجہ نہیں فرما رہا ہے بولو تو سہینا سبحان اللہ تو پھر دو نمبر دبے تو پھر آپ نے اپنے پیر کیا کیسے ہاں بنوں گا اللہ کرنا لے ایتا نیک گورے کی تھا پیر ہو سکتے پکے سیتان ہوں دے اس واسطے یہ نا تو بچو صحیح ہو لا عمال صحیح ہو لا فال صحیح ہو لا قائد بندہ اوڑوں اپنا پیر منطلب کرو اور سچا پیر ہو دے نا تو سال تو بعد نہ تے تو اٹکل آ کے کہہ گا میں انہوں بکرا دے دیو میں انہوں کٹا دے دیو تو نہ کہہ گا میں انہوں انہوں دزرانہ دے دیو تو میں جاں ہاں نہیں اوہ کہہ گا بنانا بھی ہے نا تو سیدان امنی نہ بناو یا مسجد بناو تو یا مدرسہ بناو اوہ کہہ نا تو اسی اپنے علاقے لے بیچے مسلمان دے بچے جڑے اور مسلمان لوگ نے انہوں ساراں حضور دے عاشق بناو کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی گرامی کا دزرات پیر ہندہ یہ اس واسطے تھا کہ حضور دے قریب کار چڑھے تے جیڑا آپی دورے انہیں کھے نیڑے کرنا میں نو دسونا یار ویس واسطے ایدان دے ڈبے ہیں تو بچو تو اٹھی میر بانی اے کو سمجھ دار لوگا نا مجمع میں نظر ہوں دا تو تا ہمیں کھولت پہ گا گال کرنا نہیں دے کئی تے ایدان دے کال سونے بھی نہیں سکتے نا حاضمہ کمزور ہے نا لیکن کی کریے اسی تھی امام محمد العزاد غلامہ اسی تے کامتی تے رکھنا ہوں دا دوستانِ بکرم گال کی دور نہ ٹوڑ جائے میں عرض کرتا بیاں بھی دعا کروا ہو لیکن ماں باپ اگر دعا کر چھڑنا اولاد واسطے اے بڑی زیادہ قبول ہو جانے دیجئے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آرہی لیکن یقینِ کامل دینا دعا ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے گا ایک صدری بات ہے خلیفہ عرور شیدہ زمانہ سی منقول ہے بات توجہ ایسا بگرات دی خلیفہ عرور شیدہ گیا خانے کعبِ آجکرنباس تے انہیں ویکھیا کہ کعبِ دے بوئت ایک انہا بیٹھا ہے تے کہن دا ہے صدامہ لاکھ نہیں تاکاکھ نہیں اب اینو بھی کوئی شاہ دیتی جاؤ انہوں کو بتا ہوتھوں در رفیہ دیتھوں در ماشاءاللہ سوان دی آجان دینے لہا سمجھے جو گیا جو ہونے دوسی اچھا اوٹھے پھر ہر بندے دا دل کردھا بھی اچھا اوٹھے پھر ہونے دیتی جاؤں بھی ایک رفیہ دا وہ لاکھ رفیہ دے جنہاں سواب ملنا ہے اوٹھے ایک نے کی لاکھ دے بڑا پر ہے اچھا اونا اونا خلیفہ عرور شید بیکھ دا رہے انہیں اچھا اونا دیا صدامہ پھر تو انہوں پتا ہے بھڑا بے کھن دے اللہ تے انہوں حادی کر آبے جو آنے بے کھن دے اللہ تے انہوں یعنی کہ بیٹا ہتا فرما چندے جو سٹوڈر بے کھن دے اللہ تے انہوں فاست پوزیشن تے لے آبے اوہ پھر نہ جملے پکا ہے انہوں سرکار اوہ بھائی لوگ انہوں پتا ہوں دا سی کیاکڑا ہے بیٹھے ہو بھولو جیسے ہی نا لے بہن دے جان دے ہو تکڑے ہو سرکار ہے اچھا انہوں درہ کھارڈنال سنے آجے اوہ تے نا صدامہ بیٹھا لابے خلیفہ عرور شید نے آگو نہیں یہ چنگی گا دنالی آکھے یا اللہ تو مہینو انا نا کر دا تیانج میرے یا حالت تنا ہوں دی انہیں آکھے یار پیسے کما ارابنو شکوے تنہ نا کر پیسے کما اکری گال ہوئی ادھر چوڑنگا پر یہ ادھر ادھر رابنو شکوے کارنا میں دنو خیرتی ہے خران سیٹانے درہ توجہو فرماو گے میرے پرہا خوترہ موویل جیب جب آئینا یرہ میں تکلف کرنا کیمرہ لگا ہے ادھر میرے لگا سرکار کھل ہی گال تو انہوں سمجھ آئے گی جا نہ سمجھ آئے گی تو میں ان دسی علکی بھول گی پچھتو بھی یہ ہندی ہے تیجی یہ ہندی بھئی ہے سبحان اللہ کی رکھو نال نال یا تو بجو ہے جاں گنے بیکھے ہو ایسے خلیفہ حرورشید یہاں سینا انہیں آکھے اب یہاں دو جلاد تیرے سیرتے کروتے نہیں تو میں جاندہ پر تواف کرن میرے واپس ہندی آتا ہی تیریاں آکھاں آنا روشن ہونیاں میں تیرا سیر ہلا چھڑنا ہے پول گئی یا صدامہ دے پیسے پول گئی یا تھی یہاں سارے انہیں ہی کہنے بات ہی انہیں ہونے بہہ دے ہوگئے ہی کہنے نہیں نا بات ہی انہیں یہ نہیں ہے جاملے انہیں بیار ملے ہو بیا ہی نہیں ہوندی یار اچھا او تو سارا کچھ گیا پول تے ہویا کی او نے سیر سیدے چھ رکھیا تے کرنے لگا ربہ سونیاں گالے بجے میں نو اکھاں دے نہیں تے ماں سیر چھوکنا تے جے میں نو اکھاں نا دے نہیں تے سیر نہیں ماں چھوکنا تو اکھاں مار جانگا پرمہ دو کو تو ہون نہیں لوانی ہیتھے سیتھے چیز مرانگا وہ ان دلوں منگے پہ تے رو رو کے کہے تھا یا اللہ اکھاں دے نہیں تو میں گیا اللہ نے کرم فرمایا او دیا اکھاں روشن فرما چھڑا بادشاہ واپس آیا نا داد پیا کرنے ہونا ہے گا تو کھو نے اکھاں اوہ ینا انہیں گا اچھا کھا رہی ہی انہیں انہیں گا آہو کہنے لگا کہنا تے میں تے نو کچھ نہیں سی پا میں تے ریاں کھانا ہی جاؤں دیاں پر تے نو دس نہ سی اللہ دے کھر بے کئی لوگوں کو لے مانگنا ہے راب کو لے تو مانگو یقین نال مانگنا راب تے رو فور اعتاب فرمائے گا اصل مسئلہ ہے بے اسے راب کو لے یقین نال مانگنا بھی تے نہیں نا اگر یقین نال مانگی ہے تو رب اینج اعتاب فرمائے گا کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی دوستان مکرم احتیسا تقاضی دعا کرنا کہ جدو دعا کیتی جائے نا اس بے لے اس یقین نال کیتی جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ ضرور اعتاب فرمائے گا